اِنَّ فِي ذَلَكَ الْرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِيُّ بِنُونَ یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ذکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھولی ہوئی چیز کا یاد آ جانا ذکرہ، تدکر دیکھئے ایک ہے تعلیم تعلیم میں کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے ایک ہے تذکیر تذکیر میں کسی بھولی ہوئی بات کو یاد گرائی جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے لیکن بھول گیا انسان توجہ ہٹ گئی ظہور کے پردے پڑ گئے ادھر توجہ ہی نہیں تو جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں آپ ایسے بہت سنسری ہوگی کہ آپ کے کسی دوست نے کسی وقت آپ کو کوئی قلم دیا تھا بہت قیمتی قلم یادگار کے طور پر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا قیمتی بھی ہے اور اپنے دوست کی یادگار ہے اس سے اپنے ٹرنگ کے اندر کئی رکھ دیا آپ سال ہاں سال بیٹھ گئے نہ وہ دوست آپ کو یاد ہے نہ قلم یاد ہے اچانک کہیں آپ نے اپنے اس ٹرنگ کا جو ہے اوورال کیا کیا کچھ ہے اس میں دیکھا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا یا نہیں یہ ہے تذکر کسی نشانی کو دیکھتے ہی کوئی شہ یاد آ جائے تو قرآن کی آیات در حقیقت انسان کو جو حقائق ہیں حقائق کونیاں حقائق ایمانیاں ان کو یاد دلا دیتے ہیں اور وہ ہے انسان کے اندر اس کے فتنت میں مزمر ہے پہلے سے قول ہی آیاتم بیناتم فی صدور اللہزین عقمت العلم یہ تو ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں آیات صرف یہ کہ انہیں اجاگر کرنا ہے یاد دہانی کرانی ہے